بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ ہم سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج کیسے ویڈیو میں میں جو ٹاپک ڈسکس کرنا جا رہا ہوں بہت زیادہ امپورٹن ہونے والا ہے کیونکہ کافی زیادہ سینڈرز کا رزلٹ آ چکا ہے کافی کا آن لین بھی آ چکا ہے کچھ کی میڈ لسٹ لگ چکی تھی تو اب لڑکوں کے جو میڈیکل ہونے ہیں اس کے بارے میں لڑکے بہت زیادہ کنفیوز ہے کافی بھی میرے کمنٹس آ رہے کے ساتھ میڈیکل میں کیا کیا چیک کرتے ہیں میڈیکل کیسے ہوتا ہے لیکن ہمارا میڈیکل کب ہوگا تو اس کے بارے میں سب سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا شاید یہ ویڈیو سے لیسے لمبی ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو ہر بات میں بریفلی گائیڈ کرنا ہے ہر بات میں میں نے آپ وضاحت کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی آگے جا جب میڈیکل دینے جارے نہ کوئی ایشو نہ ہو تو اس کے لئے لازمی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوزن نہ رہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کوئی بھی میڈی لسٹ کے بارے میں جینس سینٹرز کی رہتی ہے یا پھر اور کوئی بھی بات ہو تو جو بھی میں اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کروں اس کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اس کے لئے لازمی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو آن کر لیں تو ٹائمز آئے کے بارے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ پاک آرمی کا میڈیکل پاک آرمی کا میڈیکل انیشیل تو ہو گیا تھا اب فائنل بھی ہونا ہے تو اس میں کیا کیا چیک ہونا ہے اس میں کیسے میڈیکل ہونا ہے اور کس نے میڈیکل لینا ہے کیا ڈاکٹر میڈیکل آ کے لیتا ہے یا پھر ایم سی والا سولجر نے جس نے پہلے انیشیل لیا تھا وہ لیتا ہے یا پھر کیپٹن لے گا یا برگڑی لے گا اس سب سوالوں کے جواب میں دوں گا آپ کو آپ کو بتا ہے کہ انیشیل میڈیکل ہو گیا تھا انیشیل میں آپ کے انہوں نے چیک کیا تھا آپ کے فلیٹ فوڈ بھی چیک کیا تھے آپ کے نی نوکنگ چیک کی تھی جن کو پہلے آئی سیٹ کے لیے انہوں نے انیشیل میڈیکل میں ریفر کیا تھا کیا ان کو پھر ریفر کیا جائے گا کہ پھر ان کو دوبارہ فارم دیا جائے کہ آپ دوبارہ لاکر فٹنس لاکر دیں وہ سب میں حقوبتہ ہوں گا تو بات کرتے ہیں یہ پاک آرمین کا فائنل میڈیکل جن کو پاک آرمین کا فائنل میڈیکل کال آ جائے گی تو وہ میڈیکل میں کیسے کیسے ان کا میڈیکل ہوگا سب سے پہلے جب آپ کو کال آئے گی تو وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ کا میڈیکل ہے آپ نے اس دن سینٹر آنا ہے تو آپ نے یہ یہ ڈاکومنٹس لے کے آنے ہیں آپ کو سارے ڈاکومنٹس بولیں گے جو آپ کے اوریجنل ہوں گے تو آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں ٹھیک ہوگا سلیپ بھی ساتھ لے کے جانی ہے تو باقی ہے جی آپ جب سینٹر پہ چلے جائیں گے وہ آپ کو کہیں گے آپ میڈیکل کی حالت میں آ کر ایک روم میں آجے وہاں بھی آپ کو دو فارم دیں گے وہ آپ نے فیل کرنے ہوگا ایک چسٹ ایکسری کا ہوگا ایک دوسرا یورین ٹیسٹ وغیرہ کا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کا ایک وہ فارم ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے وہ فارم فیل کرنے ہیں وہ فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے ایک پک بھی لگانی ہے کچھ کے پک لگی ہوگی فارم پر کچھ کی نہیں لگی ہوگی تو آپ کو دے دیں گے سب سے امپورٹنٹ بات آپ جو کورز کا لڑکے پوچھیں کہ سب کورز کا ہمیں پہ کب پچھلے گا جب آپ کو وہ فارم دے دیں گے اس کے بعد آپ کا وہ فارم دیں گے جو آپ نے انیشل میں سب میٹ کروایا تھا ڈاکومنٹس لگا کر تو اس پہ آپ کی کور لکھی ہوگی اس پہ آپ کی کور جو نا جو آپ کو فارم دیں گے اس پہ آپ کی کور لکھی ہوگی جو بھی آپ کی کور لگے گی تو آپ کو ماں سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری کور کون سی لگی ہے ٹھیک ہو گیا تو جب آپ کو کورز کا لگ گیا آپ نے آکے کمنٹ کر دینا پھر ماں کو بتاؤں دوں گا کہ آپ نے کب ٹریننگ پہ جانا ہے اس پہ آپ کی کور لکھی ہوگی آپ کور دیکھ لیں گے اب جب فارم سب میٹ کروا دیں گے تو وہ پھر آپ کو دوسرا فارم دے رہیں گے جو آپ نے انیشل میں سب میٹ کر رہا تھا آپ کی کوری جو کپی لگا کے سب میٹ کر رہا تھا پھر آپ کے ماں پہ وہ سب سے پہلے کریں گے دوبارہ ویٹ کریں گے آپ کا ویٹ کریں گے جتنا آپ کا ویٹ کام ہو گئے زیادہ ہوگا وہ آپ کے فارم پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کی کریں گے چسٹ کریں گے چسٹ کا سائز کریں گے ج stärner肯 جو نپیں گے تو اگر چسٹ کام ہے یا زیادہ ہے اگر آپ کی چسٹ کام ہو گئی ہے تو پھر ویلنڈ وڑھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی چسٹ کام ہو گئی ہے تو پھر آپ کے لئے دشواری ہوگی پھر وہ آپ کو بولیں گے دو اور دس دن کا سات دن کا ٹائم دیں گے پہلے تو آپ کو انفیٹ ہی کرنے کا سوچیں گے لیکن پھر آپ کو تھوڑا بہت ٹائم دے دیتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا بہت ٹائم دے دیتے ہیں کیا آپ اتنے دن ہیں آپ اگر چاہتی بڑھا کے آ سکتے ہیں تو آ جائیں ورنہ آپ کو میڈیکل میں ریجیکٹڈ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو چھاتی جن کی کام میں وہ لازمی سوچ لیں وہ بڑھا کر جائیں جتنی پہلے تھی اتنی تو لازمی کر کے جائیں جو پہلے لکھی ہوئی ہے انیشل پہ جو لکھی ہوئی ہے جو آپ کے پاس ٹوکن ہے اس پہ لکھی ہوئی ہے جو اتنی ہوئی تھی انیشل میں وہ لازمی اتنی لازمی ہونے چاہیے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں تو اس کے بعد آپ کی ہائٹ کریں گے ہائٹ تو کام ہوتی نہیں ہائٹ اتنی رہے گی اب اس لئے جتنی پہلے تھی انیشل میں ہائٹ کا ایشیو نہیں ہوتا ہائٹ اتنی ہی رہے گی اب آپ کلرک کے لئے ہیں سولجر کے لئے ہیں ملٹری پولس کے لئے ہیں جو بھی ہیں نا ہائٹ اتنی ہی رہے گی یہ تین کام ہو گئے ہیں یہ تین کام سب سے پہلے آپ کے انہیں اس سے پہلے بھی آئی سائٹ ہو سکتی ہے ان تینوں کام سے پہلے آئی سائٹ آپ کی ڈسٹنس آپ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا ہوگا کچھ سینٹر تو کافی زیادہ ڈسٹنس رکھ رہے ہیں کچھ مدب نارمہ رکھ رہے ہیں تو ڈسٹنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے باقی آپ کے آئی سائٹ بھی ہو جائے گی آئی سائٹ آپ کو پتا ہے کیسے ہونے جس طرح انیشل میں ہوئی ہے سینٹر کی کچھ کی تو نہیں ہوئی کچھ کی ہوئی ہے تو جن کی ہوئی ہے ان کو تو پتا ہے باقی کو میں بتا جاتا ہوں گے آپ کے مدب جو آئی سائٹ چیک کرتے ہیں وہ ایک مشین سے کی بورٹس ہوتا ہے جو لگا ہوتا ہے سامنے آپ کے تو ڈسٹنس ہوتا ہے کتنے ٹونٹی ٹو یارڈ یا ٹونٹی فائی و یارڈ کا بس ڈیفرنس ہوتا ہے تو وہاں سے آپ سے پوچھتے ہیں لفظ پوچھتے ہیں ڈیفرنٹ آدم تانے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اگر آپ کے آئی سائٹ کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کو ریفر کر دی جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو جل جاتے ہیں میڈیکل روم میں جل جاتے ہیں میں سارے ڈاپناٹس لے کروں پھر آپ کا جو چھوٹا موٹا میڈیکل ہوتا ہے وہ اگر موٹس موٹس ہوتا ہے ott زیادہ بڑا نشان ہے یہ سارے ملپ پھٹ جاتا ہے چھوٹے ہوتے ہیں ملپ کسی ہی لڑائی ہوئی کے جگڑے میں تو پھر بھی آپ کو ریفر کر دی جاتا ہے وہ صحیح طرح اچھے طرح چیک کرتا ہے جو کپٹن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیک کرنے کے بعد آپ کے کان وغیرہ چیک کرتا ہے پیچھے سے آگے سے کان سے کوئی ملپ کوئی نشان وغیرہ تو نہیں ہے آپ سے تھوڑا بہت ایک میں جا کے یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے تو آپ نے ایزیلی جواب دینا جو پوچھے آپ سے ٹھیک ہو گیا ہم یہ کرتا ہے سب کو سمجھ جا رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو کرنے تک دیکھیں گے تو آپ کو سارے میڈیکل کی سمجھ جا جائے گی اس کے بعد یہ چیک کرنے کے بعد سب کے چیک کر لیتا ہے جس کو ریفر کرنے کا کر دیتا ہے اور بات کی جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ چیک کرتا ہے آپ کے نی ناکنگ نی ناکنگ آپ کو پتا ہوگا جن کو یہ گٹنگ جو فاصلہ ہوتا ہے تو وہ چیک کرتا ہے وہ آپ نے کہتا ہے کہ آپ نی جنگا ملالیںra خان کی تو وہ چیک کرتا ہے جی آپ کا نی ناکنگ اگر نی ناکنگ آشو ہو اور آپ کو حفظ کر جیتا ہے نی ناکنگ سب کی چیک کر دیتا ہے سب کو وہاں سے جس کو حفظ کرنہ ہوتا ہے اس کو حفظ کردیتا ہے بغی clicked لیے کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کو میں نی ناکنگ ناکنگ سے جن کو بچنے کا طریقہ ہی بتاتا ہوں آپ نے نوکن سے بچہنا ہے نا بدا کیا کرنا ہے جب آپ کی نوکن چیک ہونے لگے نا تو آپ نے hypocrisy einem ポschuklkulu لگ اس so alternatives آجheen پاؤں گئے کہ وہ اس لئے wires کڑھائی ہوئی یہ پاؤں کا اکڑا ہے ناس سے legs کو اکڑا لینا ہے ٹھیک ہو گیا Vegsy اکڑا لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس نے یہ چیک کرنے کے بعد آپ نے کیا چیک کرنا ہے آپ کے کیا regarding angle radial order Feer Ditker کنی ہے بعضوں کے انجل بہت اچھی تیٹھانا چیک کرتے ہیں باہر باہر چیک کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بازو پر کرتے ہیں آپ کی باڈی اگر کوئی بھی نشانات کہیں بھی بازو Cristiano یوگلر کوئی نشان کے ٹیٹو پر آپ کو معم다� defect آئے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ریفر کر دیں گا میں آپ کو پہلے بدا رہا ہوں اس کے بعد آپ کی finger چیک کرتے ہیں کیونکہ جب آپ finger کرتے ہیں finger سب بندلب سب لڑکوں کی تھوڑے تھوڑی مویبلیٹ کرتی ہیں fingers اس میں ایشیو نہیں ہوتا لیکن اس کو بھی آپ کو ریفر کر دیتے ہیں جب جس کی زیادہ وائبلیٹ ہو رہی ہوں ڈرٹ کے ویسے اس کو بھی وہ ریفر کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے بہت دیان سے میڈیکل دینا ہے گبرانہ نہیں ہے جب گبرانہ جائیں گے تو وہ آپ کا مدرہ سمجھ ہے کہ یہ وہ گبرانہ ہے اس کو کر دو ریفر یہ چیک کر لیں گے نی راکنگ بھی ہو گی یہ کیرنگ ایگل بھی ہو گی اس کے بعد آتا ہے یہ فلیٹ فوٹ کے بارے میں رائی ٹھیک ہو گیا ہے فلیٹ فوٹ بھی آپ کے چیک کرتے ہیں آپ کو فلیٹ فوٹ میں تھوڑا سا بھی بھی تھوڑا سا بھی لیکسточن نہیں دیتے receives چیک کرتے ہیں بار بار چیک کرتے ہے پھول ان کو شاکوں ہو تو آپ کو ریفرOK کر دیتے ہیں پھولاٹ وڈ کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں تھیک ہو گیا اس طرح اگر ان کو شک پڑھے وہ باہر نکال لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں باہر آجائے ہیں باہر آنے کے بعد آپ کو اچھی طرح آپ کو وہاں پہ پاؤں وغیرہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہوگیا سمجھ آگی ہوگی یہ بھی ہوگی باقی رہ گیا جی آپ کے پاؤں وغیرہ چیک کرتے ہیں کہ پاؤں ٹیٹے وغیرہ تو نہیں ہے باقی آپ کی چسٹ چیک کرتے ہیں اگر آپ کی چسٹ پہ کوئی نشان وغیرہ تو نہیں ہے نشان وغیرہ ہے یہاں پہ چسٹ پہ مطلب کچھ چسٹ کی جنہاں ہڈی بائی نکلے ہوتی ہے اس کو بھی ریفر کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا ریفر کرتے ہیں ریفر میں اب آب بات جو ریفر کر رہا ہوں آپ نے تینشن نہیں لیری اتنا زیادہ ریفر کر رہے ہیں ریفر کر رہے ہیں نو ایشو آگے سی ایم ایج میں جاب کے آپ کلیر ہو سکتے ہیں اگر آپ کا ایشو نہ ہو تو ٹھیک ہوگیا اور ڈی ای ایس میں وہ چیک ہی نہیں کرتے ہیں کچھ کے بس مشین نہیں ہوتا وہ چیک نہیں کرتے آپ کو وہوںہ ہوں سی ایم ایج میں ہی ریفر کر دیتے ہیں ڈی ای ای ایس اور جی سارے ایشو ہوتا ہے نیم بھیج جاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہو گیا واقعی آپ جو راہ گیا وہ بات کرتے ہیں جی آپ کے شولڈر بھی چیک کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہوتا کوئی ایشو تو نہیں ہے بابا پیچھے سے باب کے مندر چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بابا صحیح یا ملویسان کو کوئی ایشو تو نہیں ہے یہ سارا آپ کا چیک کرتے ہیں ہمیت کرتا ہوں آپ کو ساری بات سمجھ آ چکی ہوگی کیونکہ میں نے بہت بریفلی سمجھا ایک ایک بات سمجھائی ہے یہ میرے سلوڈنہ نے میرے ساتھ آگے سار اکس پیس شیئر کیا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے انہوں پر خرچہ کتنا ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو یہ اگلی ویڈیو میں بہت آؤں گا سبسکرائب اس چینل لاب یو ہوگی سر سب کو لاب یو